اسلام علیکم ڈیئے لرنرز ہم لوگ بات کر رہے تھے فائنانشل مینجمنٹ کی اور فائنانشل اوبجیکٹیوز آف دے فرم کی سب ہی جانتے ہیں کہ فائنانسز کو لائف لائن آف دے بزنس کہا جاتا ہے اور خاص طور پر ہمارے یانگ آن ٹپنیورز جو نئی اپنی وینچر اسٹیبلش کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ اسی بات کی شکایت کرتے ہیں کہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں کاربار شروع کرنے کے لیے سو یہ ٹوپک جو پہلے ٹوپک تھے تھوڑی سی تھیوریٹیکل سائٹ پہ زیادہ تھے یہ پریکٹیکل نیچر کے زیادہ ہیں یعنی اس پر ہم بات کرنے والے ہیں کہ فائنانسز کی بیسیکلی بزنس میں کہاں کہاں ضرور پیش آتی ہے اور خاص طور پر جو مین کنسن ہے آپ کا وہ یہ کہ فائنانسز مینج کہاں کہاں سے ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہیں توصیف اور توصیف سے ہی ہم پوچھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں تو توصیف ویلکم اگین اور سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فائنانسز کی بزنس میں کہاں کہاں ضرور پیش آتی ہے جی نورین رائٹلی سیٹ جو فائنانس ہے that is lifeblood for any بزنس اور اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں سٹارٹ اپس کی سہی تو یقیناً اس میں اس کی اہمیت دبنی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے ایک بزنس جو ہے وہ سکریچ سے سٹارٹ کرنا ہے so you need finances which is the primary need for starting the business تو اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ finances کی ضرورت کہاں کہاں پر پیش آتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے to meet the cash flow challenges ٹھیک ہو گیا اب آپ اس میں دیکھیں کہ as we discussed earlier کہ جب آپ ایک سٹارٹ اپ میں آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پہلے دو سال تین سال آپ profit ہو سکتا ہے and کرنا نہ شروع کر ٹھیک ہے تو یہ وہ phase ہوتا ہے جب آپ کا cash outflow تو ہو رہا ہے لیکن ابھی cash inflow سٹارٹ نہیں ہو اور I guess یہی وہ ایک point ہوتا ہے کہ جس میں young entrepreneurs جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ business میں profit generate نہیں ہو رہے ہوتے لیکن آپ کی investment day by day business آپ سے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے جب بلکل درست کا آپ نے experts ایک term use کرتے ہیں burn rate تو یہ جو burn rate ہے وہ یہی ہے کہ the rate at which your capital is being spent so experts says کہ ایسا نہ ہو کہ you are burnt your all capital before getting profits تو یہ وہی بات جو بھی آپ نے کی کہ یہ وہ phase ہوتا ہے جب آپ cash flow challenges کو meet کرتے کرتے اپنا سارا capital جو ہے وہ burn کر لیتے ہیں اور پھر آپ گھبرا کے اس business کو یا چھوڑ دیتے ہیں یا whatever وہ failure کی طرف چلا جاتا اور I guess literature میں اور جتنی بھی research آ رہی ہے اس میں جتنے بھی start up ہیں ہمارے ان کا جو early closure ہے اس کی ایک main وجہ بھی یہ ہوتی ہے آپ نے بالکل ٹھیکا یہ جتنی بھی میری study ہے اس حوالے سے وہ بھی یہی ہے کہ جو majority reasons جو انہوں نے top reasons identify کی ہیں this is one of the leading problem ٹھیک ہے کہ اس میں آپ you run short of money اور پھر آپ جو ہے وہ business کو close کر دیتے ہیں یا اس حوالے سے کوئی اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک phase جب آپ نے start کیا اب آپ کو اپنے initial costs ہیں اگر آپ کچھ لوگ hire کر رہے ہیں ان کی training costs ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کچھ see-able goods پہ کام کر رہے ہیں تو ان کی جو cost ہے ٹھیک تو یہ ساری آپ کی کیا ہے یہ cash outflow ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا اب business establish کرنے میں time لگ رہا ہے inflow ابھی پتہ نہیں کب آئے گی سو یہ وہ phase ہے جہاں پہ آپ کو cash flow challenges درپیش ہوتے ہیں ٹھیک اور پھر at early stage اور at later stage at growth stage وہ جو آپ ہمارے entrepreneurs ہیں انہیں پھر کچھ finances require ہوتے ہیں جس کے لیے different sources ہیں اور ان sources پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے آنے والی ویڈیوز بات کریں گے اب آ جاتے ہیں اپنے capital expenditures کی طرح جی second point جو ہمارا capital expenditures ہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ first کریں ایک business آپ نے establish کیا ٹھیک normally یہ ہوتا ہے کہ initial cost تو آپ لگا لیا آپ نے ٹھیک لیکن اگر آپ کو اب جو بڑی cost ہیں جو capital expenditures ہیں like آپ نے machinery لگانی ہے plant لگانا ہے building چاہیے تو یہ ایسے expenditures ہیں جو آسان نہیں ہوتے entrepreneurs کے لیے کہ ان کو وہ جو ہے وہ اس کے لیے ان کے پاس enough finances ہوں ٹھیک اور I guess جو ہمارے entrepreneurs manufacturing site پہ جاتے ہیں جی ان کے لیے یہ cost زیادہ ہوتی ہے جو بلکل یہ as compared to services بلکل یہ services کے معاملے میں آپ کو plant اور machinery کی as such ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہوگی لیکن جب آپ manufacturing کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو plant چاہیے machinery چاہیے پھر ان کی placement کے لیے کوئی building بھی چاہیے جگہ بھی چاہیے ٹھیک تو پھر اس حوالے میں آپ کی جو capital expenditure ہے وہ زیادہ ہوتا ٹھیک ہوگی generally کیا کرتے ہیں entrepreneurs کہ وہ start میں اس کو shared basis پہ اگر possible ہو تو وہ کسی کے ساتھ اس کو share کر لیتے ہیں یا کسی co-operated way میں اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں office place share کر لی کسی کے ساتھ یا پھر جو ہے ایک پوری building کو rent پہ لینے کی بجائے اس کا ایک چھوٹا portion جو ہے اس کو rent پہ لے لیا بالکل rent پہ لے لیا لیکن ایسا ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا at some later stage at growth stage آپ کو اپنے setup کی بہرحال ضرورت پڑھنی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس stage پر بھی آپ کو finances کی ضرورت پڑھے گی تو یہ ہے وہ دوسری چیز ٹھیک کہ ایک تو cash flow challenges meet کرنے کے لیے ٹھیک اور secondly at early اور later stage آپ کو اپنے capital expenditures کو fulfill کرنے کے لیے بھی finances کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب آج رہتے ہیں product development کی طرف کیونکہ بہت سے ایسے young entrepreneurs ہیں جن کے پاس بہت innovative ideas ہوتے ہیں اور وہ اپنی product کو develop کر رہے ہوتے ہیں اور product development بھی بہت پیسے مانگ رہی ہوتی ہے اس میں کچھ certain areas بھی ہیں جیسے آپ اگر product development life cycle کی بات کریں ٹھیک ہو گیا اس میں اگر آپ technology side پہ آئیں for example ایک کام ہے اس میں آپ ویڈیو گیم بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے تو بہت ساں time چاہیے آپ کو دو سال لگ سکتے ہیں اس کو complete کرنے میں تو پھر اس حوالے سے آپ کی finances کی need بھی اسی اعتوار سے بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یا ایک اور example دیکھئے کہ اگر آپ biotech field کی طرف آئیں آپ نے کوئی ایک product بنائی ہے کوئی special آپ نے chemical اور commandition type کوئی چیز بنائی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس سارے tenure میں آپ کو finances کی ضرورت پڑتی ہے so summing up ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی start up میں finances کی ضرورت تین خاص اعتبار سے ضروری ہے جس میں آپ کو first and foremost cash flow challenges meet کرنے ہیں ٹھیک secondly جو آپ کے capital expenditures ہیں again اگر آپ شروع میں نہیں کر رہے تو at some later stage آپ کو کرنے ہی پڑیں گے and thirdly if you are getting into something that takes time کوئی ایسی product آپ بنانے میں لگے ہیں جس میں time بھی لگنا ہے product کو mature کرنا ہوتا ہے ظاہری بات ہے market میں لے کے جانا اس کی testing کرنی ہوتی ہے testing phase میں بہت دفعہ fail ہو جاتی ہے آپ کو redesign کرنا پڑتا ہے چلے توصیف یہ تو ہو گیا کہ ہمیں finances کی ضرورت خاص طور پہ ایک جو نیا venture establish ہوتا ہے اس حوالے سے کہاں کہاں پڑتی ہے اب آ جاتے ہیں main concern جو سب سننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ پیسے کیسے arrange ہوں گے کون کون سے different sources ہیں جن سے ہم اپنے پیسے arrange کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے لئے دیکھیں جس میں multiple sources ہیں جس میں سب سے پہلے ایک young entrepreneur جو prefer کرے گا وہ یہی کرے گا کہ جو اس کے اپنے پیسے ٹھیک ہو گیا اپنے پیسے لگاتے ہیں اپنے پیسے اس میں یہ ہے کہ اگر ڈوب گئے تو کسی کو جواب نہیں دینا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اس میں پھر دو تین مزید چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے پیسے لگا رہے ہیں یا اپنے آپ family اور friends سے لے رہے ہیں اور there is one more source جو کہ bootstrap اس پر بھی ہم بات کریں گے bootstrap ایک بڑا buzzword ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ سے detail سے پوچھنا ہے کہ بیسکلی یہ ہے کیا جی بالکل اس میں جب ہم sources discuss کریں گے personal funds کے تو اس میں ہم bootstrap پہ ایک تفصیلی گفتگو کریں اور اس کے بات secondly ہے equity جس میں آپ you look for some venture capitalist you look for some angel investor یا آپ اپنی ایک چھوٹی سی company بنا کے اس کے shares کو stock exchange میں list کروایا اور public کو offer کر دی تو یہ بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں then ایک اور جو طریقہ کار ہے وہ debt financing کا ہے جس میں ہم loan لے سکتے ہیں line of credit use کر سکتے ہیں یا اپنے کسی personal reference سے کوئی loan لے سکتے ہیں بجائے کہ کسی institution رول play کر ہے سو آنے والی ویڈیوز میں ڈیل learners ہم اس کے بارے میں ڈی ٹیل میں بات کرتے ہیں